موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائیڈ ہسٹری اور میں ہوں ندیمڈار ناظرین تاریخی پاکستان کے حوالے سے ابتدائی مسائل کی ایک سیریز چل رہی ہے اور ڈرک سب ہمیں بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے ابتدائی مسائل کیا تھے معاشی مسائل کیا تھے سیاسی مسائل کیا تھے تھوڑا سا آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے کہ پاکستان جب بنا انسیس سنتالیس میں تب دفاعی مسائل کیا تھے اور اس کے ساتھ ساتھ نہری پانی کا جو تنازہ چل رہا ہے وہ ابھی تک بھی کچھ ہے وہ کیا تھا ڈرک سب سے جان لیں گے اسلام علیکم ڈرک سب ڈرک سب کیسی طریقہ تھا آپ کی میں ٹھیک ہوں ڈرک سب اصل میں پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے تھوڑا سا دفاعی مسائل کا ذکر کیا تھا اب تھوڑا سا اس کو آگے لے کے چلتے ہیں تو میں یہ تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جو دفاعی مسائل ہیں اس کا ہم نے کچھ ذکر تو پچھلے پروگرام میں کیا تھا جو متحدہ ہندوستان کی فوج تھی اس کو ناقابل تسخیر فوج سمجھا جاتا تھا انگریز کی پیٹ کے پیچھے اگر کوئی فوج اس کی طاقت کے لیے کھڑی تھی تو وہ ہندوستان کی متحدہ ہندوستان کی فوج تھی جس کو ناقابل تقسیم سمجھا جاتا تھا جس میں ساری اقوام شامل تھے اس میں اتنے بڑے لوگ شامل تھے اتنی طاقتور اقوام شامل تھے طاقتور قبائل شامل تھے جو بہادر تھے جیئے مسائل کے طور پر اگر آپ سکھوں کو دیکھ لیں اگر آپ پنجاب کے اندر ہمارے خطے کے جنجواز دیکھیں آوان دیکھیں یہ تمام ہندوستان کی فوج کا حصہ تھے یہ بہت ہی ہارڈی اور سٹیڈی لوگ تھے اور اسی پر انگریز حکومت کو غرور تھا پنجاب کے حوالے سے جو پنجاب کے جوان تھے اس کو فخر محسوس کرتے تھے کہ یہ فوج میں بہت آگئے ہیں بلکل یہی ہوا کہ جب پنجاب ہوئی تو چونکہ یہاں کے لوگ جس طرح میں نے پچھلی قسم میں بھی ذکر کیا تھا کہ بہت ہارڈی اور سٹیڈی تھے لمبے قد کے چوڑے چکلے نوجوان ان کو یہاں سے ملتے تھے اور انگریز نے باقاعدہ طور پر لہور میں اپنا فوجی دفتر منتقل کر لیا فوجی بھرتی سب لہور میں ہوتی تھی اور فوج میں ہی لہور میں ہی فوج کا ہیڈ کوٹر گھبر جوان جن کو کہتے ہیں جن کو گبر جوان کہتے ہیں دو ریاستوں کے وجود میں آنے کے بعد فوج کو ریاستوں میں تقسیم نہ کرنا نہ قابل فہم اور غیر منطقی محض جذباتی بات تھی جی جیسے قید اعظم قبول کرنے کو تیار ہی نہ دے صحیح ہے اپریل انیس سو سنتالیس میں جب لیاقت علی خان نے فوج کی تقسیم کے لیے فارمولہ مرتب کرنے کا مطالبہ کیا تو سردار بلدیو سنگھ نے اور کمانڈر انچیف فیلڈ مارشل آکنک نے اس تجویز کی مخالفت کی اور اسے ٹال دیا صحیح ہے اس طرح فوج کی تقسیم بروقت نہ ہو سکی اور تقسیم ملک سے تھوڑی دیر قبل فوجیوں کو بھی یہ اختیار دے دیا گیا کہ وہ پاکستان اور بھارت میں سے کسی ایک ملک کا انتخاب کر لیں صحیح ہے اس کے باوجود تقسیم اتنی غیر مساوی تھی کہ جنرل آکنک کو بھی بولنا پڑا کہ یہ تقسیم صحیح نہیں ہو رہی صحیح ہے کیونکہ پاکستان کو وہ ناکارہ بندوقیں پاکستان کے حصے میں آئیں جو سیکنڈ مولڈ وار میں چل چل کے ناکارہ ہو چکی تھی وہ ٹیک پاکستان کو ملے جیسے یہ وہ کھلونے بن چکے تھے اور اسی طرح سنت و حرفت میں بھی پاکستان کو کچھ بھی نہ ملا بند کارکھانے ملے اور تعلیمی اعتبار سے پاکستان اپنے قیام کے وقت بہت ہی پسماندہ ملک تھا ساڑھے سات کروڑ کی عبادی میں سے صرف سولہ فیصد افراد پڑے لکھے تھے جبکہ ہر اس شخص کو پڑا لکھا شمار کیا جاتا تھا جو ایک زبان پڑ سکتا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا ایک فیصد سے بھی کام افراد جنہوں نے میٹرک کیا ہوا تھا چھے فیصد لوگ تھے جنہوں نے پرائمری تعلیم حاصل کی ہوئی تھی اور دو فیصد لوگ وہ تھے جو میڈل تک پڑے ہوئے تھے تو اس طرح آپ خود اندازہ کر لیں کہ یہ وہ خطہ تھا جہاں تعلیم کی حالت آج بھی تعلیم کی حالت اتنی اچھی نہیں ہے لیکن اس زمانے میں تعلیم کی یہ حالت تھی کہ میٹرک والے لوگ جو ہیں انتہائی کم تھے جنہوں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی ہوئی تھی لیکن ان کو تو بہت بڑا تصور کیا جاتا ہوگا جس نے میٹرک کیا ہوگا ظاہر ہے بہت بڑا تصور کیا جاتا تھا کہتے ہیں کہ جس میں چار جماعتیں پڑی ہوئی ہوتی تھی وہ بہت پڑا لکھا آدمی کی سور کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں میں تھوڑا سا کوڑ کرتا ہوں میرے نانا جی پانچ جماعتیں پڑے تھے کہتے ہیں اگر میں میٹرک کر لیتا ہے تب میں کمیشنر لگتا لیکن کہ اتنی ویلیو تھی کہ میں کمیشنر لگتا لیکن وہ آگے نہیں پڑ سکے اس طرح سے تو اتنی تعلیمی پسماندگی تھی کہ چند لوگ میٹر انہوں نے کیا ہوا تھا پاکستان کی عوام کی اکثریت جاہل اور انپڑ تھی اور یہ لوگ غریب تھے پاکستانی عوام کو علاج معالجہ کی بھی بہتر سہولتیں میں یسر نہیں تھی کیا میں پاکستان کے وقت ملک بھر میں ریزسٹر ڈاکٹروں کی تعداد بارہ سو پچیس تھی گویا اکسٹ ہزار افراد کے لیے صرف ایک ڈاکٹر کی خدمات میسر کیا بات اکسٹ ہزار افراد کے لیے صرف ایک ڈاکٹر یس اکسٹ ہزار افراد کے لیے صرف ایک ڈاکٹر کی سہولت میسر ایک ڈاکٹر کیسے اکسٹ ہزار افراد کو اگر آپ لائن بھی لگائیں چیک کرنے کے لیے بیمار تو لوگ ہوگے جب آئے یہاں پر میرا اتنی خیال وہ صحت مند رہوں گے تو کس طرح سے پوسیبل تھا کہ ایک ڈاکٹر اتنے لوگوں کو چیک کرے دور دراز اللہ کو میں تو کوئی علاج کی سہولتیں ہی نہیں تھیں تو لوگ تو ویسی مر جاتے ہیں یا یونانی طریقہ سے یا حکیموں سے علاج کرواتے تھے یہ ہمارا سسٹم جو صحیح نہیں ہو پا رہا کیونکہ ہمارے آنے والے حکومتیں جو بعد میں حکومتیں ہیں انہوں نے کوئی ہیلتھ سیکٹر میں خاص توجہ نہیں دی آج بھی آپ چلے جائیں یہ دو ہزار بائیس میں بھی بہت سارے ہسپتالوں کی حالت بہت ہی نگفتہ بے ہے اگر وہاں پر ڈاکٹر مجود ہیں تو وہاں انفرسٹرکشر نہیں ہے کسی جگہ پر انفرسٹرکشر ہے ڈاکٹر نہیں ہے تو وہ حالت تو آج بھی ہے تو آبادی جو اتنی بڑھگی بائیس کروڑ آبادی ہوگی ہے اس کے علاوہ پاکستان میں شرعہ موات بہت زیادہ تھی اور دفتری عملے کی بھی بہت زیادہ کمی تھی تربیت یافتہ عملہ کوئی نہیں تھا آلہ سیول سروس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا انڈین سیول سروس میں مسلمانوں کی تعداد پہلے ہی بہت کم تھی متحدہ ہندوستان میں بہت کم مسلمان جو ہے وہ انڈین سیول سروس کا امتحان پر کرتے تھے جیسے ہمارے قدرت اللہ شہاب صاحب نے انڈین سیول سروس کا امتحان پاس کیا ہوا تھا تو دفاتر میں کوئی احساس تربیت یافتہ عملہ نہیں تھا جو کہ پاکستان کے ابتدائی مسائل کو حل کر سکے تو آگے نہری پانی کا تنازہ اب بھی وہ چل رہے ہیں تب تھوڑا سا بتائیں کہ سٹارٹ اس کا کیسے ہوا نہری پانی کا جو تنازہ ہے نہری پانی کی تقسیم بھی بہت ہی غیر منصفانہ ہوئی مسائل کے طور پر فروزپور ہیڈ ورکس اور مادو ہیڈ ورکس جو راوی کے اوپر بنایا گیا تھا وہ پاکستان میں شامل ہونے تھے لیکن ان کو ہندوستان میں شامل کر دیا گیا تو پاکستان کا نہری نظام مغربی پاکستان میں انگریزوں نے ایٹین فورٹی نائن کی انیکسیشن آف پنجاب کے بعد یہاں پر بہت بڑا نہری نظام انٹرڈیوز کروایا سال کے طور پاس ایک اکڑ میں سے اگر دس من گندم پیدا ہوتی تھی تو نہری نظام کے بعد وہ تیس من گندم پیدا ہونا شروع گئی آپ کو یہ کار بات بڑی مزہ دار بتاتا چلوں کہ جب سکھوں کی حکومت ختم ہوئی دلیب سیم کی حکومت ختم ہوئی تو اس کے بعد انگریزوں نے نیکسیشن آف پنجاب کے وقت ایک دوسرے کو گلے ملے وہ گلے مل کر مبارک بات اس بات پر نہیں دے رہے تھے کہ ہم نے پنجاب کو فتح کر لیا وہ اس بات پر مبارک بات دے رہے تھے کہ ہمیں ایک ایسا خطہ مل گیا ہے جہاں پر زراد کے لیے بہت زیادہ اپرچولیٹی ہیں کیونکہ یہ مٹی جو مغربی پاکستان کی ہے یہ خاص طور پر زراد کے لیے بہت موضوع ہے سونے کی چڑیا ہے یہ سونے کی چڑیا ہے اسی وجہ سے پنجاب کو کہا جاتا ہے کہ پنجاب کی زمین سونا اگلتی ہے ایسے ہی ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آپ کے شیخ پورا ڈیویجن سے لے کر آپ کا ملتان ڈیویجن تک یہ زمین تو سونا اگلتی ہے بلکل ایسے ہی ہے اور اس زمین میں سب سے زیادہ فرٹائل یہی زمینیں ہیں آدھ بھی لوگ جو ہیں یہاں خوشحال پنجاب کے لوگ اسی علاقے کے لوگ سب سے زیادہ فرٹائل ہیں اسے سینٹرل پنجاب کہتے ہیں بلکل صحیح ہے یہاں بہت زیارہ گندم اور چاول کی فصلیں بہت ہی اچھی ہوتی ہیں ڈیارسام برنسگیر کی تقسیم سے جو مسائل پیدا ہوئے ان میں سے نہری پانی کا تنازہ سب سے زیادہ تھا اچھا پاکستان کے صوبہ مغربی پنجاب صوبہ سندھ اور ریاست بہاولپور کی پانی کی ضروریات ان نہروں سے پوری ہوتی تھی جو مشرقی پنجاب میں بنائے گئے بندوں سے نکالی گئی تھی صحیح ہے پنجاب کی تقسیم اس طرح سے کی گئی کہ دریائے راوی مادوپور ہیڈ ورکس اور دریائے سلترج پر فروزپور ہیڈ ورکس ہندوستان میں آ گئے تھے بدقسمتی سے مادوپور سے اپر باری دواب اور اس کی زیلی شاخیں پانی حاصل کرتی تھی اور مغربی پنجاب کی سینٹرل باری دواب کی نہریں اسی سلسلہ کی کڑیاں تھی صحیح ہے تو تقسیم پنجاب کی تفصیلات تیہ کرنے والی ایک کمیٹی نے جس کے ذمہ مشترکہ املاد کی تقسیم کا کام تھا اتفاق رائے سے یہ تیہ کیا تھا کہ دونوں صوبوں اور مختلف نہروں میں پانی کی منظور شدہ مقدار میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی صحیح ہے لیکن دارسہ بدقسمتی سے مشرقی پنجاب جو ہندوستان میں رہ گیا وہاں کے جو افسران تھے وہ مغربی پنجاب اور پاکستان کو خاص طور پر تنگ کرنے کے لئے انہوں نے ان نیروں کا پانی بند کر دیا ان دلیاوں کا پانی بند کر دیا یہ سکھوں کے کنٹرول میں تھا سارا نہیں سکھوں کے نہیں جو ہندوستان کی انتظامیاں تھے لیکن کمیونٹی در وہاں پر سکھے سکھ بھی ہوں گے ہندو بھی ہوں گے جو پاکستان کی تقسیم کو پرداشت ہی نہیں کر رہے تھے تو اس وجہ سے پاکستان کے جب خوشک سالی کا دور شروع ہو گیا پاکستان کا پانی ہی بند کر دیا جب گلہ گھونڈ دیا گیا تو کیا کرے گیا تو اس طرح پاکستان کے اوپر ایک اور نئی مسئبت تھوپ دی گئی اور اس کے لئے ایک وفد مئی میں ڈیلی بھیجا گیا جس کے قائد ملک اللہ محمد تھے اور جس میں سردار شوقت حیات اور ممتاز دولتانہ بھی شامل تھے لیکن اس گفتگو کا کوئی نتیجہ نہ نکل سکا چنانچہ یہ وفد ناکام واپس آ گیا اور پھر اس کے بعد ایک نیا وفد گیا جسے چوہدری محمد علی نے جو ہے وہ سربراہی میں یہ وفد گیا پھر وہاں پر مذاکرات میں یہ تیپ آیا کہ ان نہروں کا پانی جو ہے وہ پاکستان کو ملے گا لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان کو پانی اس ترتیب سے نہیں مل سکا اس ترتیب سے یہ ہمارے ساتھ معایدہ ہوا تھا اس کے بعد پھر پاکستان کا سندھ تاتھ معایدہ ہوا جو کہ ہندوستان کے ساتھ اور تب جا کر پاکستان میں پانی کا کچھ مسئلہ حال ہو سکا اب بھی وہ مسائل چل رہے ہیں راوی کا پانی ہمیں نہیں ملتا آپ یہ دیکھ لے گا ساتھ روج ویسے ہندوستان کے ساتھ ہمارا جو تلق ہے وہ تو آپ جانتے ہیں اس کو کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ اس کو پہلے دن سے ہی 1947 سے ہی آج چار میجر جنگیں ہم لڑ سکے ہیں 1947 سے ہی وہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے اور آج وہ دشمنی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے دریاء اکثر سوک چکے ہیں اب دیکھنے باقی دریاء بھی اس طرح پانی نہیں آتا جو ہمارے ملکیں اپنے ہیں جہاں سے ہمیں پانی کے فراوانی ہیں وہ بھی اس طرح سے وہ نہیں ہیں اگلا ٹاپک کیا ہوگا ہمارا اگلا ٹاپک ہے ریاستوں کے الہاق کا مسئلہ جو 565 دیسی ریاستے تھیں ان میں سے کون کون سی ریاست پاکستان کے حصے میں آئی تھی اور کون کون سی ریاست ہندوستان کے طرف گئی تھی تو اس کے اوپر بہت ساری لڑائیاں ہماری پہلی لڑائی 1947 میں ریاستوں کے الہاق کے اوپر ہوئی یعنی کشمیر کے مسئلے پر کشمیر کے مسئلے پر ہوئی ابھی تک چل رہی ہے تو لہٰذا ہم اگلے پروگرام میں یہ ریاستوں کے الہاق اور کشمیر کے مسئلے کو ڈسکس کرنے کی کوشش ہے چلے ڈاک ساب آج کے پروگرام کے لئے بہت شکریہ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جو کہ ڈاک ساب نے بہت ہی تفسیر سے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے ابتدائی مسائل میں سے دفاعی مسائل کہا تھے اور سب سے بڑھ کے نہری پانی کا کیا تنازہ تھا جس پہ ہندوستان نے ہمیشہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا ہے اگلا پروگرام جو ہوگا وہ ڈاک ساب نے بتایا کہ ریاستوں کا الہاق کس طرح سے ہوا